آج بھارتی میڈیا کئی چینلوں پر میرے بارے میں چل رہا ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے بھارت میں احتجاج کروا رہا ہے وہاں بیٹھ کے اس نے کان پر میں آگ لگوائی ہے اس کی فلان تقریر فلان فتوہ ہے وہ پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم صرف ایک سرحد کی بات کرتے ہو ایمان تو کہتا ہے دشمن نبی اگر باپ بھی ہو تو اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ ہمارا دین ہے ہر ملک ملکِ ماس کے ملکِ خداِ ماس ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں ہمارے اللہ کا ملک ہے اے بتوں کے پجاریو تمہارے کسی بت نے کچھ بنایا ہے تو اس کی بات کرو ہمارے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا ہے اس لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِ دنیا والو جان لو ساری زمین شرق کی غرب کی شمال کی جنوب کی عرب کی عجم کی وہ دو ذاتوں کی ہے ایک خدا کی ہے دوسری ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے یہ ہمارا دین ہے یہاں تو مَنْحَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اس میں اگر باپ بھی اس زمرے میں شمار ہوگا تو اس کا باپ ہونا نہیں دیکھا جائے گا اس کا دشمنِ نبی ہونا دیکھا جائے گا اگر ہند کی سرزمین کا کوئی کتہ شانِ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف مو کر کے بھونکے تو جو فتوہ ہمارے قرآن میں ہر دشمنِ نبی کے لیے ہے وہ فتوہ اس دشمن کے لیے بھی ہے چونکہ یہاں کوئی دور کا ہو کوئی قریب کا ہو کوئی خونی رشتے دار ہو یا نہ ہو کوئی اپنے قبیلے کا ہو یا نہ ہو یہ عام ہے اللہ کا فیصلہ کہ مومن کے نزدیک مقدم ایمان ہے ایمان کی بنیاد پر ہزاروں سرحدوں کے پار رہنے والا بھی ہمارا بھائی ہے اور اگر مازاللہ یہ رشتہ نہ رہے کسی سے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو تو پھر بھی منحاد اللہ میں آنے کے بعد اس کے لیے وہی فتوہ ہوگا جو کسی یہودی کے لیے ہے جو کسی نصرانی کے لیے ہے جو کسی ہندو کے لیے ہے جو کسی سکھ کے لیے ہے اس واسطے کے محمد ہیں مطع عالم ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے تو قرآن کہتا ہے ولو کانو آباءہم اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے مومنین کے آباء میں سے ہوں تو مومن پھر ان سے بھی پیار نہیں کرے گا بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا ساتھی رب فرماتا ہے او ابناہم اگر کسی کا بیٹا وہ منحاد اللہ میں آ جائے تو مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا لکتے جگر ہے مسلمان یہ دیکھے گا کہ یہ دشمن نبی ہے یہ نا بدلنے والا قرآن جس نے ہمیشہ کا ہمیں اصول دیا ولو کانو آباءہم او ابناہم تم ایسے مومن نہیں دیکھوگے کہ جو مومن بھی ہو اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مخالفوں سے پیار کریں اگرچہ وہ مخالف کسی مومن کا باپ ہو یا کسی مومن کا بیٹا ہو ایسے مومن تم نہیں پاؤگے اگر وہ مومن ہیں تو پھر اپنے گستاخ باپ سے بھی پیار نہیں کریں گے اپنے گستاخ بیٹے سے بھی پیار نہیں کریں گے اور ساتھ ہی یہ رشاد فرما او اخوانہم ماذا اللہ اگر کسی کا بھائی منحاد اللہ میں شامل ہو گیا کہ وہ اللہ کے مخالف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مخالف ہے تو قرآن کہتا ہے مومن اپنے بھائی سے بھی پیار نہیں کرے گا آج بھارت میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملک ملک کا معاملہ ہے اس ملک والے اس ملک والے معاملے میں کیوں لگتے ہیں تو ہمارا قرآن کہتا ہے ملک ملک تو دور کی بات ہے یہ گھر گھر کا معاملہ ہے یہ بھائی بھائی کا معاملہ ہے یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے یہ بیٹے باپ کا معاملہ ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ گھر میں دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو محمد یہ بھی نہیں دیکھتا کہ گھر کا کیا بنے گا اگر کسی کا بیٹا دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو محمد یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اب کیا بنے گا لہٰذا بتوں کے پجاری ہمارے مذہب کی سقیقت کو سمجھیں اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں کا جو نظریہ ہے اس کو اپنے جالی زابطوں کے شکنجوں میں مت جکڑیں اس لیے کہ دل با محبوبِ حجازی بستائم ہم سب ایک ہیں کہ ہمارے محبوب ایک ہیں وہ ہند کا مسلمان ہو یا پاکستان کا وہ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو یا افغانستان کا وہ عرب کا ہو یا آجم کا وہ امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا سب اس مسئلے پر ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں گستاخِ نبی کی ایک سزا گستاخِ نبی کی ایک سزا گستاخِ نبی کی ایک سزا اس مسئلے کو آگے آج نام نہاد ہند کے مفقر یعنی وہ ہندو وہ اسمِ حدود و قیود اپنی طرف سے لاکر اس انٹرنیشنل عالمی مسئلے پر ہند کے سیکولاری سب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم پھر روح سخن رضاِ مجتبا میں بیٹھ کر ہند کے ایوانوں کی طرف کر رہے ہیں کل یہ بھی ایک ایک جملہ وہ چینلوں پہ سنائیں گے تو میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں جب پہلے ہندو دھرم نے نموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر آنکھیں بند کر کے راجبال کی حمایت کی تھی علم الدین کو شہید کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک دپ جائے گی مگر اچانک تحریک نے پاکستان کی شکل اختیار کر لی تو آج بھی اگر یہ سور میں باز نہ آئے تو جلد وہ وقت آئے گا جب بھارت سے ایک نیا پاکستان اللہ اللہ علیہ وسلم بے بے